کوئی کفارہ نہیں ہے ایسا آدمی جو خود لذتی حاصل کر لے وہ چار کام کریں گا چار چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی یاد رکھئے وہ چار چیزیں کیا کیا ہوں گی اس کے ساتھ یاد رکھئے پہلے چیز اگر جو آدمی خود لذتی حاصل کر لے اس کو توب اور استقرار کرنا ضروری ہے دوسری چیز اس کا روزہ توٹ گیا تیسی چیز اس پر خضا واجب ہے چوتیسی اس دن افتار تک وہ کچھ نہیں کھائیں گا مغرب تک کچھ نہیں کھائیں گا چار کام کریں گا روزہ توٹ گیا دن بھر بھوکا رہیں گا کیونکہ یہ رمضان کی حرمت کے وجہ سے رمضان کی حرمت ہے یاد رکھ چلو تم نے غلط کام کیا لیکن تم کھا بھی نہیں سکتے اس کے وجہ سے وہ پہلے تو استقفار کریں گا روزہ اس کا ضائع ہو گیا ختم ہو گیا تیسرا روزے کی خضا کریں گا چوتہ شام تک مغرب تک کچھ کھائیں گا پییں گا نہیں تاکہ روزے کا احترام کرے رمضان کا احترام کرے روزداروں کا احترام سمجھ گئے بات کو یہ چار چیزیں کرنا اور اس نے بہت بڑا گناہ کیا اس لئے اس کو پہلے استقفار کرنا پڑے گا توبہ کرنا پڑے گا سب سے پہلا کام چیکی اور اس کے اندر یاد رکھئے ایک مسئلہ لوگ پستے ہیں خود لدستی حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر کسی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تو انشاءاللہ حضرت اس کا روزہ کنٹینیو ہے باقی ہے اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہاں یہ بات تو ہے کہ کمزور ہوا کیونکہ اس نے ویسی خیالات لاکیاں ویسا کام لیکن انشاءاللہ روزہ باقی ہے درست ہے انشاءاللہ اور اس کو باقی چیزیں کرنے کی انشاءاللہ اس نے ضرورت نہیں ہوں گیا اسی طرح اور اس دن جو ہے انسان مغرب تک کچھ کھائیں گا پییں گا نہیں اور رمضان اور روزے کی حرمت کے ویسے یہ کاموں کریں گا بچار کام یہ انسان کریں گا جو اس طرح سے کریں گا اب السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا